اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اناساگر بطھ خانے کے ہزاروں ہندو فوجی پتھر کے بن گئے خواہی غریب نواز رحمت اللہ کی یہ ایک زندہ کرامت ہے جو بہت مشہور ہے یقینا یہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام ڈاکٹر ساجد امجد اپنی کتاب فاتح قلوب میں رقم تراز ہیں کہ اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کی خوبی یہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہ دکھ پہنچایا نہ تکلیف دی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس لحاظ سے ایک انتہائی بلند مقام پر فائز ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو خود لوگوں نے جن میں اکثریت کفار کی تھی غریب نواز کا لقب دیا آپ کو خواہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت بخشی اور اجمیر کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا حکم دیا ادھر ہندوستان کے مہاراجہ پرتھوی راج کے نجومی یہ پیش گوئی کر چکے تھے کہ دور دیس سے ایک دبلہ پتلا دھاڑی والا چوڑی پیشانی والا شخص آئے گا جس کے ہونٹوں پر مسکان ہوگی اور وہ پرتھوی راج کی سلطنت کو تباہ کر دے گا اور پھر جب خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے چالیس ہمراہیوں کے ساتھ طویل فاصلہ تیہ کرتے ہوئے اجمیر پہنچے تو نہ راستے میں اور نہ یہاں آپ کو کوئی روکنے والا تھا صرف آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہی ہندوستان میں تبدیلیوں کا سبب نہ بنیں بلکہ آپ کی رہلت کے بعد بھی آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے ناظرین اکرام نام آپ کا حضرت خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہ تھا والدہ گرامی کا نام حضرت خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ والدہ کا نام بی بی ام الورا یا المعصوم مہنور تھا دو بھائی اور ایک بہن تھی آپ کے مرشد پاک کا نام حضرت خواجہ عثمان حرولی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا سن پدائش سن پانچ سو پینتیس ہجری اور اجمیر میں آپ کی آمد سن پانچ سو ستاسی ہجری ہے تاریخ وفات آپ کی سن چھ سو چونٹیس ہجری اور مزار شریف اجمیر ہندوستان میں موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشی اس کا نام ہے کہ جو آئے محروم نہ رہے اگر بھکا ہے تو کھانا کھلائے اگر ننگا ہے تو نفیس کپڑا پہنائے اور گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو زلیل و خار کرنا ہے ناظرین اب ہم حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے عبادی سے دور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اس جگہ پر اجمیر اور دہلی کے حکمران راجہ جنک یا راجہ پتھورا کے اونٹ باندے جاتے تھے راجہ کے ملازم جب رات کے وقت اونٹ لے کر آئے اور ایک درویش کو اس جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تم شوق سے اونٹوں کو یہاں بٹھا لو چنانچہ آپ یہ فرمانے کے بعد وہاں سے اٹھے اور طلاب انہ ساغر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے اس جگہ پر بہت سے مندر بھی تھے راجہ کے ملازمین نے اس جگہ پر اونٹوں کو بٹھا دیا صبح کے وقت جب ساربانوں نے ان اونٹوں کو وہاں سے اٹھانا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن اونٹ تس سے مس نہ ہوئے انہوں نے اونٹوں کو مارا پیٹا لیکن پھر بھی اونٹ وہیں بیٹھے رہے یہ سب نظارہ دیکھ کر ساربانوں نے راجہ کو جا کر اطلاع دی سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے تمام واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا راجہ کہنے لگا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگو ان کے سامنے آجزی کا اظہار کرو ساربان اس کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خاصتگار ہوئے آپ نے ان کی طرف دیکھا اور اشارت فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے یہ سنتے ہی ساربان واپس ہوئے میدان میں آ کر دیکھا کہ راجہ کے اونٹ کھڑے ہیں اس بات کی خبر پرتوی راج کو بھی پہنچائی گئی جو کہ اس وقت ہندوستان کا راجہ تھا تو وہ مزید حیران ہو گیا اس کے بعد حضر خاجہ مہینہ دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شورت ہر طرف پھیل گئے روایت ہے کہ انا ساگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہندووں کے بے شمار مندر تھے ان مندروں میں تقریباً ایک ہزار بت رکھے ہوئے تھے اور تین سو پجاری مندروں میں رہتے تھے ان مندروں میں روشنی کرنے کی غرض سے راجہ ہر روز ساڑھے تین مند تیل بھیجا کرتا تھا ان مندروں میں خاص مندر راجہ کا بھی تھا جسے راج مندر کہتے تھے اس کے اخراجات کے لیے راجہ نے کئی گاؤں وقف کا رکے تھے اور اس مندر کے نزدی کی پانی کا طالعب تھا جس کے کنارے بیٹھ کر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کیا کرتے تھے وہاں کے رہنے والے برہمن کو یہ بات پسند نہیں آئی ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے طالعب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے چنانچہ انہوں نے اس بات کی شکایت مہراجہ سے کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے ساتھی انا ساگر کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم برشت ہو جاتا ہے ان لوگوں نے آپ کے خادموں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا آپ کے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں بتایا سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور حکم دیا کہ انا ساگر سے ایک پیالہ پانی لے کر آؤ پیالہ ابھی بھرا ہی تھا کہ آپ کی کرامات سے طالعب بالکل خوشک ہو گیا اس بات سے برہمن خوف زدہ ہوئے انہوں نے پھر راجہ سے شکایت کر دی آپ پرچھوی راج نے پولیس کے آدمیوں کو برہمنوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سختی سے کام لے کر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھا دیں پولیس اور برہمن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو آپ کو زبردستی نکال دیں گے آپ نے ان کی بات سنی اور ان سنی کر دی یہ دیکھ کر پولیس اور برہمن آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور ان لوگوں کی طرف پھینک دی اس خاک کے ذرے جس جس پر پڑے وہ یا تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خوشک ہو گیا یہ دیکھ کر تمام ہندو خوف زدہ ہو گئے ان میں بھگدر مچ گئے جس کا جدر مو اٹھا بھاگ نکلا چند لوگ راجہ کے دربار میں پہنچے اور اس حقیقت حال سے اگاہ کیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ